اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ دوہزار بیس میں رمضان المبارک کا مہینہ کب ہوگا یعنی کس دوہزار بیس میں پہلا روجہ کتنی تاریخ کو ہوگا اور کس مہینے میں ہوگا اور کس دن کو ہوگا ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے بس ہماری آپ لوگوں سے ایک عدبن گجاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن اس ویڈیو کو سیر جرور کر دیں تاکہ یہ پیاری سی جانکاری جیادہ سے جیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکے تو آئیے دوستو ہم سیدھا ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ دوہزار بیس میں رمضان المبارک کا مہینہ کب ہوگا پیارے دوستو رمضان المبارک کے مہینے کو رحمت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کا بھاو بڑھا دیتا ہے یعنی کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کر دے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا دس گناہ عجر دیتا ہے تو پیارے دوستو اس بابرکت مہینے کا آگاہ دوہزار بیس میں اپریل مہینے میں ہونے جا رہا ہے پیارے دوستو دوہزار بیس میں رمضان المبارک کا پہلا روجہ انساللہ تیویس اپریل دوہزار بیس سنیچر کے دن ہوگا کیونکہ دوستو سعودی عرب کے خبر کے مطابق سعودی عرب میں پہلا روجہ بائیس اپریل دوہزار بیس جمعہ کے دن ہوگا اس لیے ہندوستان میں پہلے روجہ کا آگاہ تیس اپریل کو ہوگا اور اس سال دوہزار بیس میں پورے رمضان میں انساللہ ونتیس روجے ہوں گے پیارے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈیٹ کوئی فس ڈیٹ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ رمضان چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے چاند ایک دن آگے یا پیچھے بھی دکھائے دے سکتا ہے اگر چاند آگے پیچھے ہوا تو پھر رمضان کا ڈیٹ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس لیے آپ اس ڈیٹ کو فکس ڈیٹ نہ سمجھیں ہاں یہ سمجھیں کہ ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے یا تیس اپریل کو بھی ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس ویڈیو سے کوئی تھوڑا سا بھی نالج ہوا ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو سیر کر دیں اللہ حافظ اللہ